ام آباد جرس کے سامین کے خدمت میں محمد احمد کا سلام و عادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم موزد سامین ایک سماج میں جو افراد باہم ملجل کر رہتے ہیں روز مارا کی زندگی میں ان کا ایک دوسری سے گہرا تعلق ہوتا ہے کسی شخص کے بارے میں اتنی بڑی جمعیت کی جو رائے ہوگی وہ موتویر سمجھی جائے گی اگر سماج کے زیادہ تر لوگ اسے نیک کہیں تو بہ حصیت مجموعی اسے نیک ہی ہونا چاہیے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ اکرام کے ساتھ ایک جگہ تشریف فرماتی وہاں سے ایک جنازہ گزرا صحابہ نے میت کے اچھے اور صاف کا ذکر کیا اس کی تعریف کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وجہ بات یعنی واجب ہو گئی کچھ دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا صحابہ اکرام نے اس کی خرابیاں بیان کی آپ نے فرمایا وجہ بات یعنی واجب ہو گئی صحابہ اکرام نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول کیا چیز واجب ہو گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم نے پہلے شخص کی خوبیاں بیان کی تو اس پر جنت واجب ہو گئی اور دوسرے شخص کی برائی بیان کی تو اس پر جہنم واجب ہو گئی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا انتم شہدر اللہ فیل آرد تم روح زمین پر اللہ کے گواہ ہو افراد کے بارے میں خلق خدا کی زبانیں صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی گواہ ہی دیں گی اس لئے جو شخص چاہتا ہو کہ اس کے لئے خیر و بھلائی کی شہادت دی جائے تو اس کو اپنے اخلاق کو سوارنے کی کوشش کرنی چاہیے حسن اخلاق انسان کی شخصیت کا بیش قیمت جوہر ہے اس سے زندگی میں حسن پیدا ہوتا ہے خوشی و مسرد کی رہنیں اٹھتی سماج میں امن و امان مقائم ہوتا ہے ہر فرد خود کو دوسروں سے معمون اور محفوظ پاتا ہے اسے اتنی نان ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جھوٹ مکرو فریب دھوکہ مکاری اور چالبازی کا معاملہ نہیں ہوگا اس کی عیب جوئی اور پردہ دری نہیں کی جائے گی حسن اخلاق کا ایک جزوی فائدہ یہ ہے کہ اس سے قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور قرب حاصل ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ قریب خوش اخلاق لوگ ہوں گے اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ باتیں بنانے والے نخرے کرنے والے اور بال کی کھال ادھرنے والے ہوں گے حسن اخلاق بہت بڑی نعمت ہے یہ نعمت جس شخص کو مل گئی اس کو بیش بہا خزانہ مل گیا ارشاد باری تعلیٰ ہے کہ لوگوں کو اپنی دولت سے نہیں مسخر کیا جا سکتا البتہ حسن اخلاق اور چہریک وشاشت سے ان کے دلوں کو خریدا جا سکتا ہے بدخلق اور سنگ دل انسان مال و دولت کے چاہے جتنے بڑے خزانے پر بیٹھا ہوا ہوا لیکن وہ لوگوں کی دلوں کا مالک نہیں بن سکتا حسن اخلاق اور محبت کے سکے سے ہی دلوں کی خریداری ممکن ہے سچائی، امانداری، امانت اور دیانت، اخلاص، وفاداری، بے لوز محبت، مروت، ہمدردی، غمگساری، نرم لہچہ، چہریک وشاشت، خاکساری اور بے نفس جیسی صفات اچھے اخلاق کے اہم اجزاء ہیں ان سے محرومی بہت بڑی دولت سے محرومی ہے اس کے برعکس جھوٹ، خیانت، ایب جوئی، بدگمانی، وعدہ خلافی، نفاق، بزدلی، چغلی، فتنہ پروری، ظلم و زیادتی، ترش روئی اور سنگ دلی، برے اخلاق کی علامتیں یہ وہ صفات ہیں جو انسان کو ہلاق اور برباد کرنے والی ہیں یہ خصلتیں جس شخص کے اندر پیدا ہو جائیں اس کو بربادی کے گھاٹ تک پہنچا رہی تھی ان ناپسندید اخلاق کے ساتھ نماز، روزہ اور حج اور زکاة جیسی عبادتیں بھی انسان کے کام نہیں آتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آپ نے صحابہ سے سوال کیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے صحابہ نے عرض کیا مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس درہم اور دینار نو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن روزہ، نماز اور زکاة جیسی عبادتیں لے کر آئے گا اس کے ساتھ ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر تحمت لگائی ہوگی کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا کسی کا نہا خون بہایا ہوگا کسی کو مارا ہوگا اس لئے اس کی نیکیوں اور ثواب کو مظلومین کو دے دیا جائے گا اگر نیکیاں ختم ہو گئیں اور مظلومین کے مطالبہ باقی رہے تو ان کے گناہوں کو اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا سماج میں بہت سے افراد ایسے پائے جاتے ہیں جو اپنے عمال کی وجہ سے جہنم کی جانب رمہ دمہ رہتے ہیں حالانکہ وہ خود کو بڑا نیک و کار اور جنت کا ٹھیک دار سمجھتے ہیں یہ لوگ دوسرے انسانوں کے ساتھ بدگمانی کرتے ہیں حالانکہ بدگمانی سے سختی کے ساتھ رکا گیا ہے اشارہ باری تعالی ہے اے ایمان والو بہت گمان سے بچو بعض گمان گناہ ہوتے ہیں یہ لوگ دوسروں کی ذاتیات اور پوشیدہ امور کے پیچھے پڑا رہتے ہیں ان کے اویوب کے ٹوہ میں رہتے ہیں غیبت کرتے ہیں اور ان پر تحمت لگاتے ہیں جبکہ ان کاموں سے سختی سے منع کیا گیا اللہ تحرہ کا فرمان ہے کہ تجسس نہ کرو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو کیا تم میں سے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا بسند کرے گا تم نہ بسند کرو گئے جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ اسے سختی سے منع کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے جھوٹ گناہ کی جانب دہنمائی کرتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے یہ لوگ اللہ کی بندوں کی پردہ دری کرتے ہیں اور ان کے اویوب کی تلاش میں لگے رہتے ہیں جو شخص کسی مسلمان کی پردہ دری کرتا ہے اللہ اس کے اویوب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے اور اللہ جس کے اویوب کو ظاہر کر دے اسے رسوہ کر دیتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا جو بندہ کسی بندے کی دنیا میں سطر پوشی کرتا ہے تو اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا کچھ لوگ برائی کا خوب گروتے ہیں وہ جہاں رہتے ہیں برائی اور گندگی کی تلاش میں رہتے ہیں حالانکہ دل کی سلامتی اور پاکیزگی ہی وہ صفت ہے جو انسان کو جنت میں لے جانے والی ہے دل کی سلامتی بہت بڑی نعمت ہے ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بشارہ دی ایک دوسرے صحابی نے ان سے ان کے عمال کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب میں کہا میرے پاس نمازوں اور روزوں کا زخیرہ نہیں ہے البتہ ایک چیز کا احتمام کرتا ہوں اور وہ یہ کہ جب میں رات میں بستر پر جاتا ہوں تو اس حال میں سوتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کے متعلق کینا نہیں ہوتا حقیقت یہ ہے کہ جس شخص کا دل کینے بگز اور بدگمانی سے محفوظ رہتا ہے وہ خوش و خورم رہتا ہے اور جس شخص کے دل میں کینا اور حسد ہوتا ہے وہ اکمنان اور سکون کی زندگی سے محروم رہتا ہے خوف، الچن، بیچینی اور پریشانی کی زندگی اس کا مقدر بن جاتی وہ اندیشوں اور گھبرہت میں مبتلا ہوتا ہے کیونکہ دوسروں کے عیوب تراش کرنا اس کا اہم مشکلہ بن جاتا ہے اور جو شخص دوسروں کے عیوب میں سرگردہ رہتا ہے وہ ہمیشہ خوف، وہم اور اندیشوں میں مبتلا رہتا ہے اکمند وہ شخص ہے جو خود اپنا محاسبہ کرے دوسروں کے سامنے اپنی پارسائی نہ بیان کرتا رہے بلکہ آخرت کے دن سے ڈرے اور ہمیشہ اپنی کمدوریوں کی اصلاح کی فکر کرتا رہے سامین، قول و عمل میں ایک ثانی ایک لازمی جز ہے اس کے بغیر بات میں تاثیر پیدا ہو ہی نہیں سکتی اس لئے اللہ تعالی متوجہ کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں یہاں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ جو بات بھی ادا کی جائے اس پر خود عمل کیا جائے اور اگر اس پر عمل نہیں کیا جاتا تو نہ صرف وہ بات بلکہ وہ شخص بھی مجلو ہوتا ہے اور اللہ کی فٹکار پہتی ہے اور وہ دنیا اور آخرت میں ناکام اور نامورات ہوتا ہے اسی طرف توجہ دلاتے اور ڈراتے ہوئے فرمایا گیا تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کیلئے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو کیا تم اقلق سے بلکل ہی کام نہیں دیتے ہو آج بھی اور آج سے پہلے بھی دنیا میں بہت سارے نکتے نظر نہ صرف موجود تھے بلکہ موجود ہیں ہم اگر انہی کے اردگرد گھومتے رہے اور اپنا کوئی واضح نکتے نظر نہ رکھا تو پھر ہمارا بات کرنا اور نہ کرنا برابر ہے کیونکہ ہم وہی کچھ کر رہے ہوں گے جو دوسرے لوگ کرتے آئے ہیں اس لئے ہم اور ہماری بات میں نہ کوئی وزن ہوگا اور نہ کوئی متاثر کرنے والی بات ہوگی ضروری ہے کہ ہم جو بات بھی کہیں اور پیش کریں اس میں ہمارا بحثیت مسلمان اسلام کا نکتے نظر واضح ہونا چاہیے کیونکہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کی بسات اسی وقت پلٹی جاتی ہے جب وہ اخلاقی پستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہ عروج و زوال کی کہانی نہ مادی قوتوں پر منحصر ہے نہ سائنس اور ٹکنالوجی کا اس میں عمل دخل ہے اور نہ علمی ترقیوں پر ہی اس کا انحصار ہے یہ انسان کے اخلاقی کسپِ عمال کا سمر ہے جس کے نتیجے میں قومِ عروج و زوال کی طرف جاتی انسان اس دنیا میں سی اور جہد کرنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے اس کی نجات اسی میں ہے کہ وہ اس کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کر لے جہاں سے وہ کبھی نکالا گیا تھا جنت کے حصول کے لئے لگتار، مسلسل، بغیر رکے اور ٹھہرے کوشش کرتا چلا جائے اور سامین ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم و تاہیز دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آئندہ ملاقات کے لئے محمد احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ